بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی احمد کیسے ہیں ویورز آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں اور آباد رہیں آپ سب کی دعاوں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں پپنز کچن میں انشاءاللہ آج میں بناوں گا مکس سبزی آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بلک کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی بروقت آپ تک پہنچ سکے آج کی ریسپی مکس سبزی بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہ بلکل سمپل ریسپی ہے اور بہت مدیدار سبزی کی ریسپی ہے اکثر گاؤں میں یہ ریسپی بنائی جاتی ہے کیونکہ اس میں آلو پیاز اور ہری مرچوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور آلو اور پیاز وہ چیز ہے جو تقریباً پورا سال موجود ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ گاؤں میں اکثر بنائی جاتی ہے تو اس میں اگر ایک ٹماتر بھی ڈالیں تب بھی کام چل جاتا ہے اگر اس میں کبھی ٹماتر میسر نہیں ہو اور ٹماتر اس میں نہ ڈالیں تب بھی یہ ریسپی بہت اچھے طریقے سے بن جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مکس سبزی بنانے کے لیے میں نے تین عدد آلو لیے ہیں آلو تقریباً میڈیم سے لاج سائز کے ہیں تین عدد اور دو عدد میں نے ٹماتر لیے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر اس میں ایک ٹماتر ڈالیں گے تب بھی کام چل جائے گا اگر بلکل ہی ٹماتر اس میں نہ ڈالیں تب بھی کام چل جائے گا اور اس میں پیاز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں نے ایک بڑی پیاز لی ہے آپ اس میں دو پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہری مرچیں ہری مرچیں میں نے پندرہ سے بیس عدد لی ہیں یہ بھی آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں میں نے پندرہ سے بیس لی ہیں اگر آپ اس میں بیس سے زیادہ بھی ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ وہ ریسپی ہے جو جس طریقے سے ہم گاؤں میں بناتے ہیں تو اس طریقے سے میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس میں میں ڈالوں گا لیسن تو لیسن کے میں نے تقریباً چار سے پانچ جویلیے ہیں اور یہ میں ریسپی بناؤں گا گی میں تو میں نے ایک کب گی کا لیا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں مکس سبزی تو مکس سبزی بنانے کے لئے میں نے کڑھائی لے لی ہے سب سے پہلے آنچ جلائیں گے اور اس میں شامل کریں گے ایک کب گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیالے میں جتنا بھی گی لگا ہوا ہے یہ سارا نکالیں گے بالکل آسان اور مزیدار ریسپی ہے کوئی اس میں ہارڈ این فاسٹ بھول نہیں ہے کہ اس کو یہ کریں وہ کریں بس سبزی کو کاٹنا ہے اور پکانا ہے گی میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گا لیسن لیسن کو میں ایسے ہی رفلی کٹ کر شامل کروں گا لیسن کو میں نے کٹ کر شامل کر لیا اس کے ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ صوفہ زیرہ اس میں جائے گا لیسن کا کچھاپن ختم کریں گے جب تک کہ لیسن کا کچھاپن ختم ہو رہا ہے تب تک ہم پیاز کو کٹ لیتے ہیں پیاز کو بھی جیسے آپ چاہیں اس طریقے سے کٹ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی رول نہیں ہے کہ کس طریقے سے کٹنی ہے بس ساری چیزیں رفلی کٹنی ہے تو میں اس کو رفلی کٹ رہا ہوں پھلکل آج وہ طریقہ آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جس طریقے سے گاؤں میں یہ سالن پکایا جاتا ہے میں نے پیاز کو یہ آپ دیکھئے ٹوٹلی رفلی کٹا ہے اور یہاں پہ لیسن پکرائے جب لیسن کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور لیسن پک جائے گا تو اس میں شامل کریں گے پیاز تو لیسن پک چکا ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے پیاز ایک بڑی سائز کی پیاز آپ دو بھی لے سکتے ہیں اب پیاز کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے آلو تو آلو کو بھی کار لیتے ہیں آلو کو کارنے کے لئے بھی کوئی رول نہیں ہے ایسے ہی رفلی آپ اس کو کار لیں اور پھر آلو کو پیاز کے ساتھ پکانا ہے دو آلو میں نے کار لیے یہ دو اس میں شامل کر رہا ہوں بھکایا ایک آلو کو بھی کار لوں گا اور اس کو بھی اسی طریقے سے اس میں شامل کر لوں گا میں نے تینوں آلو رفلی کار لیے اور تینوں آلو میں نے شامل کر لیے پیاز کے ساتھ اب اس میں جائیں گی ہری مرچیں ہری مرچوں کو بھی میں نے کوئی کاتا وغیرہ نہیں ہے صرف اس کی جو اوپر والی ڈنڈی ہے وہ میں نے اتا رہی ہے اب ثابت ہری مرچیں اس میں شامل کریں گے پندرہ سے بیس عدد اب اچھے طریقے سے سبزیوں کو بھونیں گے جب آلو اور پیاز اچھے طریقے سے بھون جائیں گے تو اس میں شامل کریں گے ٹاماٹر اور مسالے بھی اس میں جائیں گے تو جب تک سبزی بھون رہی ہے تب تک ہم ٹاماٹر کار لیتے ہیں ٹاماٹر کو بھی ایسے ہی ریفلی کارنا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں دو ٹاماٹر کی جگہ ایک بھی ڈال سکتے ہیں دو کی جگہ تین بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹاماٹر نہ ڈالیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے بینہ ٹاماٹر کے بھی یہ سالن بہت اچھا بن سکتا ہے میں نے ٹاماٹر بھی کار لیے ہیں الحمدللہ سبزی اچھے طریقے سے بھون رہی ہے تھوڑی دیر اس کو اور بھونیں گے پھر اس میں شامل کریں گے مسالے تقریباً تین سے چار مند تک میں نے سبزیوں کو بھونا ہے اور اب اس میں شامل کریں گے مسالے مسالہ شامل کرنے سے پہلے میں اس کی آنچ بند کر رہا ہوں آدھی چائے کا چمچ بلکل بھر کے اس میں جائے گی پسی ہوئی لال مرچ چوتھائی چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا چوتھائی چائے کا چمچ چمچ حلدی آدھی چائے کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ تھوڑا اس میں پانی تاکہ مسالہ جلے نہیں اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب میں اس کی آنچ جلاوں گا ایک بار اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے ٹامٹر آنچ کو سلو کریں گے اب اس کے اوپر ڈالیں گے ٹامٹر ٹامٹر ڈالنے کے بعد اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے تکیرون پانچ منٹ کے لیے تاکہ ٹامٹر اچھے طریقے سے گل جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب سالن کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ٹامٹر تقریباً گل چکے ہیں اس وقت اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ بلکل بھر کے بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا اور بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر اچھے طریقے سے مکس کریں گے اگر آپ اس میں تھوڑی گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت اس میں گریوی کے لیے تھوڑا پانی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم اکثر اس میں گریوی نہیں رکھتے جس طریقے سے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کنڈیشن میں ہم اس کو کھاتے ہیں تو میں آج بھی اس میں گریوی کے لیے پانی نہیں ڈالوں گا ہم اسی طریقے سے اس کو کھائیں گے الحمدللہ سالن تقریباً تیار ہے اب اس میں شامل کریں گے حسب ذائقہ نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نمک کے ساتھ ہی آخر میں اس میں جائے گی کسوری میتھی ایک کھانے کا چمچ اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کا گی الگ ہو چکا ہے اور اب یہ مکس سبزی بلکل تیار ہے اب میں اس کی آنچ بند کر رہا ہوں اور اب میں مکس سبزی کو ڈش آؤٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت ہی مدیدار مکس سبزی بن کے تیار ہو چکی ہے اور آپ بھی ضرور ایک بار یہ ریسپی ٹرائک کیجئے گا بلکل تھوڑے ٹائم میں بن کر تیار ہونے والی اور بہت ہی مدیدار یہ ریسپی ہے الحمدللہ پپنز کچن میں آج میں نے بنائی ہے مکس سبزی کی ریسپی اور آپ بھی ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو فار واشنگ